اسلام علیکم ناظرین امت مسلمہ کی بہت سارے ایسی قوتیں ہیں روحانی طاقتیں جو کسی دوسری امت کو اس روح زمین کے اوپر حاصل نہیں ہیں ہم نے گدشتہ پروگرام کے اندر بات کی تھی عقیدہ توحید کی اس کی معنویت پر اس کے پرپس پر اور اس کی سگنفیکنس کے اوپر اور یہ بتایا تھا کہ باقی اقوام کے تناظر میں عمت مسلمہ کو عقیدہ توحید کی بنیاد پر کیا روحانی طاقت حاصل ہے انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف خدا کے عقیدے پر ایمان لاکر نہیں رہ جاتا بلکہ وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ جس خدا پر وہ ایمان رکھتا ہے اس خدا کی مرضیات کیا ہیں یعنی اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے یعنی یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے خدا کے بارے میں مطلب خدا سے تعلق قائم کرنے کے لیے اور وہ جو اخروی زندگی ہے اس سے اپنے آپ کا منسلک کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس دنیا میں خدا کی مرضیات کیا کیا ہیں خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے کن چیزوں کو حلال کہتا ہے کن چیزوں کو حرام کہتا ہے اس کے نزدیک جنت کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے جہنم کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے یہ جانے بغیر ہم اپنے خدا کو خوش نہیں کر سکتے اور اس کو راضی نہیں کر سکتے اور ہم اخروی کامیابی کے حقدار نہیں بن سکتے اگر ہم یہ نہ جانے تو اس کانٹیکس میں جب آپ دیکھتے ہیں امت مسلمہ کی روحانی طاقت کو تو آپ کو لگتا ہے کہ امت مسلمہ اس روح زمین کی واحد امت ہے کہ جس کو کامل یقین کے ساتھ سو فیصد یقین کے ساتھ سو فیصد آثورٹی کے ساتھ سو فیصد سند کے ساتھ یہ معلوم ہے کہ خدا کی مرضیات کیا ہیں اور یہ چیز اس کو معلوم ہے قرآن مجید سرقان حمید کے ذریعے سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے یعنی قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح چودہ سو سال پہلے نازل ہوئی تھی حرف بحرف اسی طرح سے موجود ہے اور یہ وہ بات ہے کہ جو مسلمانوں کے اسلام کے بترین مخالفین بھی مانتے ہیں یعنی دنیا میں کوئی آدمی بھی اسلام کو اپوس کرنے والا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ قرآن میں کوئی تحریف ہوئی ہے قرآن میں الحمدللہ کبھی کوئی تحریف نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کا تو کمال نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تحفظ کا خود ذمہ لیا ہوا ہے تو خدا نے چونکہ ذمہ لیا ہوا ہے اس لئے قرآن کے اندر کوئی آمیزش ہو نہیں سکتی تو قرآن کے وسیلے سے ہم جانتے ہیں مسلمان جانتے ہیں سو فیصد یقین کے ساتھ کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کس بنیاد پر وہ ہمیں جنت کا مستحق بناتا ہے کس بنیاد پر ہم اس کے نزدیک جہنم میں جانے والے بن جاتے ہیں کیا چیز اس کے نزدیک خوش ہونے والی ہے کیا چیز اس کے نزدیک ناراض ہونے والی ہمیں یہ بات سو فیصد یقین کے ساتھ موجود معلوم ہے قرآن کے وسیلے سے جب آپ باقی امتوں کا حل دیکھتے ہیں مطلب انجیل جو ہے وہ ظاہرے کے آسمانی کتاب ہی ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ انجیل کے اندر تحریف ہو چکی ہے اور انجیل کی تحریف کا یہ عالم ہے کہ انجیل کے ماننے والے دو بڑے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک کیتھلکس کا طبقہ ہے اور دوسرا پروٹیسٹنٹ کا طبقہ ہے آپ کا معلوم ہے کہ ایتھلکس کی بائبل اور ہے پروٹیسٹنٹ کی بائبل اور ہے پروٹیسٹنٹس نے بائبل کے تیرہ چپٹرز افسانوں افسوں کہہ کر بائبل سے نکال دیا کہا کہ ہم ان کو مانتے نہیں ان پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک وہ لوجیکل نہیں ہے یہ عقل کے جو پیمانے انہوں نے فضا کیا اس کے مطابق نہیں ہے تو مطلب یہ کتنی بڑی بات ہے مطلب ایک کتاب کی بنیاد پر دو فرقے وجود میں آگئے ایک فرقے کی کتاب کوئی اور ہے دوسرے فرقے کی کتاب کوئی اور ہے یا آپ توریت کی بات کرتے ہیں تو توریت بھی ایک مطلب تحریف شدہ کتاب ہے اور یہودی وہ قوم ہیں دنیا کی جنہوں نے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے توریت کی انٹرپرٹیشنز کو تبدیل کیا ہے اپنے انبیاء کو قتل کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آثنٹک نہیں ہے یا آپ ویدوں کی بات کریں تو ویدوں کا زمانہ ہی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس زمانے میں نازل ہوئے اور ہم نہیں جانتے یقین کے ساتھ کہ اس میں کیا الہاقی ہے اور کیا حقیقی ہے تو قرآن مجید واحد کتاب ہے اس دنیا کے اندر جس کی بنیاد پر ہم سو فیصد یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے ہم اس کو کس طرح سے خوش کر سکتے ہیں اس کی ناراضگی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی اس زندگی کامیابی کہ جو لاکھوں کرونوں اور بہت سال پر محیط ہو سکتی ہے اس کی کامیابی کا انحصار کتاب اللہ کے اوپر ہے اور وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے تو یہ مسلمانوں کی اتنی بڑی روحانی طاقت ہے کہ اس کا بھی جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے اس پر بھی جتنا فقر کیا جائے کم ہے اور اس بات کو جتنا پروپیگیٹ کیا جائے وہ بھی کم ہے لیکن مسلمانوں کی دشواری یہ ہے یا ان کا عالمیہ یہ ہے کہ وہ اپنی اس روحانی طاقت سے بھی یعنی عقیدہ توہید کی طرح وہ اپنی اس روحانی طاقت سے بھی آگا نہیں ہے انہوں نے قرآن کو جو ہے وہ ایک ایسی کتاب بنا لیا ہے جس سے اس کو محبت اور عقیدت تو بہت ہے لیکن جس کو اکثریت پڑھتی نہیں ہے اور پڑھتی ہے تو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتی ہے اس کو معلومی نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھوا ہے خدا اس سے کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے لیکن عقیدے کی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو مسلمان اس دنیا کی واحد امت ہے کہ جو مرضیات الہی سے بتمام و کمال آگا ہے شنو صاحب آپ نے مسلمانوں کی روحانی طاقت کے حوالے سے توہید اور قرآن کا ذکر کیا اس حوالے سے مسجد کیا مظاہر ہیں دب بین کیجئے جی بالکل مثال کے طور پر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا اس زندگی کا کوئی خالق مالک ہے اور اسلام بتاتا ہمیں کہ ہاں اس زندگی کا ایک خالق مالک اور ایک رازق ہے ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں پھر وہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے یہ بتاتا ہے کہ جس خالق اور مالک اور رازق پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کی مرضیات کیا ہیں اس کی پسند اور نا پسند کیا ہے لیکن انسان صرف یہ جاننے پر اکتفاہ نہیں کرتا وہ اس سے زیادہ جاننا چاہتا ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کی مرضیات کو بسر کرنے کا کامل ترین نمونہ کیا ہے یعنی انسان کی زندگی کی ایک بڑی ریکوائمنٹ یہ ہے کہ انسان حوالوں کا اور مثالوں کا محتاج ہوتا ہے ہم سب اپنے زندگی کے مشاہدات اور تجربات سے جانتے ہیں کہ جو ہم بچے ہوتے ہیں ہم اپنے والدین کو آثورٹی بناتے ہیں ہمارے والدین جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں وہ اسی طرح سے بیہیو کرتے ہیں جو ان کا ریلیجن ہوتا ہے وہ ریلیجن ہمیں اختیار کر لیتے ہیں جو ان کی زبان ہوتی ہے وہ زبان ہمیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو کھانے وہ کھاتے ہیں وہ ہمیں پسند ہو جاتے ہیں جو چیزیں ان کو ناپسند ہوتی ہیں وہ ہمیں ناپسند ہو جاتی ہیں بچہ گرو کرتا ہے اسی طرح اگر وہ یہ بیلیف نہ کرے کہ اس کے والدین سپیئر ہیں وہ آثورٹی ہیں تو وہ کبھی گرو ہی نہیں کر سکتا وہ کبھی لن نہیں کر سکتا لیکن انسان جب بڑا بھی ہو جاتا ہے تو بھی وہ زندگی کے بہت بنیادی سوالات کے بارے میں اسی طرح علم کا محتاج رہتا ہے جس طرح کہ وہ یہ اسی طرح نمونوں کا محتاج رہتا ہے جس طرح کہ وہ بچپن کے اندر نمونوں کا محتاج تھا تو ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ خدا کی مرضیات کو یعنی قرآن کو اور خدا کی مرضی کو بسر کرنے کا آلہ ترین نمونہ کیا ہو سکتا ہے تاکہ میں اس نمونے کو دیکھوں اور اپنی زندگی کو اس نمونے کے مطابق بناوں ٹھیک ہے تو اس حوالے سے جب ہم مسلمانوں کی روحانی طاقت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ وہ کامل ترین نمونہ ہے کہ جو اسلام کے حوالے سے ہمیں فراہم ہوتا ہے اور اس نمونے کو فالو کر کے ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہ نمونہ اتنا کامل ہے اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس سے زیادہ کامل نمونہ نہ کبھی دنیا کے اندر کوئی ہوا ہے نہ اس کے ہونے کا کوئی امکان باقی ہے اس لیے کہ رسالت اور نبوت رسول اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ٹھیک ہے اور اس کی یعنی گویا کاملیت کا ایک چھوٹا سا ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کو چونکہ قیامت تک کیلئے نمونہ بننا تھا اس لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چھوٹے سے چھوٹا پہلو بھی محفوظ کر دیا ہے یعنی جہاں ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا خدا سے کیا تعلق تھا آپ کس طرح نماز پڑھتے تھے کس طرح روضہ رکھتے تھے وہی میں معلوم ہے کہ آپ نے کس طرح سے جہاد کیا آپ کیسے حاکم تھے کیسے پڑوسی تھے کیسے آپ باپ تھے کیسے آپ شہر تھے بیویوں کے ساتھ آپ کے تعلق کی نویت کیا تھی بیٹھتے تھے کس طرح کھاتے تھے کس طرح پیتے تھے کس طرح تبستم فرماتے تھے کس طرح سوتے تھے سونے سے پہلے کیا کہتے تھے سونے کے بعد آپ جب اٹھتے تھے تو کیا کہتے تھے کھانے سے پہلے آپ کیا دعا پڑتے تھے کھانے کے بعد کیا دعا پڑتے تھے یعنی جماعی آتی تھی تو آپ کیا کہتے تھے چھینک آتی تھی تو آپ کیا کہتے تھے یعنی معمولی سے معمولی ڈیٹیل یہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ کی ہمیں معلوم ہے تو ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی کہ ہم زندگی کس طرح بسر کریں رسول اللہ علیہ وسلم کا نمونہ باری سے ہم نے موجود ہے بس ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے اس طرح کی رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ اتنی پرفیکشن کہیں کسی نمونے میں موجود آپ کو نظر آتی ہے نہیں آتی ہے مثلا رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ کی کانٹیکس کو جب ہم اپنے لئے مثال بناتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں دوسری امتوں کا احوال تو ہم مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ وسلم جریل القدر انبیاء میں سے ہیں لیکن ان کی سیرت میں اس طرح کی کاملیت نہیں ہے جس طرح کی کاملیت رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ میں ہے مثلا اگر میں جاننا چاہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے کس طرح جہاد کیا میں جانی نہیں سکتا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے کبھی جنگی نہیں لڑی کبھی کوئی جہاد ہی نہیں کیا انہوں نے یا میں جاننا چاہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کیسے حاکم تھے تو میں جانی نہیں سکتا اس لیے کہ آپ نے کبھی حکم ہوتی نہیں کیا آپ کبھی حاکم ہی نہیں رہے یا اگر میں جاننا چاہوں کہ آپ کیسے باپ تھے آپ کیسے شہر تھے میں جانی نہیں سکتا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے کبھی شادی نہیں کی تو یا مثال کے طور پر ہندو کی تاریخ سے آپ بڑے کیریکٹر لٹھائیں کہ رام ان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا کیریکٹر ہے اور کرشن ان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا کیریکٹر ہے تو ان کی جو زندگی ہے اس میں اتنی تفصیلات نہیں ہیں کہ ہم رام کو جو ہے انٹوٹو فالو کریں یا کرشن کو اس طرح سے فالو کریں تو یا بودھزم کے بارے میں گوتنمبت کی جو زندگی ہے ان کی زندگی کی تفصیلات ہیں اس طرح سے ہمارے سامنے نہیں ہیں وہ ہمیں چند روحانی تصورات دیتے ہیں اور زندگی کا جو بہت بڑا پینورامہ ہے وہ ان کی یعنی گویا تعلیم کی روشنی سے محروم ہمیں نظر آتا ہے تو ہم ہمارے لئے وہ کامل نمونہ نہیں ہے تو باقی جو امتیں ہیں باقی جو لوگ ہیں دنیا کے وہ کامل نمونے سے محروم ہیں اور امت مسلمہ رسول اللہ علیہ وسلم کی صیرت تجیبہ کا کامل نمونہ آپ نے پاس رکھتی ہے اور اگر ہم اس کو فالو کریں تو دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور یہ مسلمانوں کی اتنی بڑی روحانی قوت ہے کہ اس کا مسلمان جتنا شکر کریں وہ اتنا ہی کام ہے اور مطلب یہ ہماری بہت بڑی قوت ہے اچھا آپ نے اپنے ایک آرٹیکل میں اسلام کے تصور انسان کے حوالے سے بھی بڑی قوت بیان کیا تو کیا واقعی یہ بھی کسی درجے میں کسی امت کے لیے کسی قوم کے لیے بڑی طاقت کا تقویت کا باعث بنتا ہے جی کیوں نہیں جس طرح کا کسی قوم کا جس طرح کا کسی امت کا تصور انسان ہوتا ہے وہ امت بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے اور مسلمانوں کا جو تصور انسان ہے وہ باقی اقوام کے مقابلے پر کہیں زیادہ برتر ہے کہیں زیادہ سپیریر ہے یعنی مثال کے طور پر ہمارا تصور انسان یہ ہے کہ انسان اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے سب سے قیمتی حقیقت ہے خدا کے بعد یعنی انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اللہ تعالی نے جتنی مخلوقات تخلیق کی انسان سب سے زیادہ شرف رکھنے والی مخلوق ہے دوسری طرف وہ اللہ تعالی کا نائب ہے اس زمین کے اوپر یعنی اس سے بڑا شرف کوئی ہو سکتا ہے کہ خدا کا کوئی نائب ہو اس زمین کے اوپر تو انسان کا ہی تصور بیان کرتا ہے اسلام کہ وہ خدا کا نائب ہے تیسری سطح پر ہم مانتے ہیں کہ انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے روح نفس اور جسم کا اور ان تینوں چیزوں کا گورننگ پرنسپل روح ہے یعنی روح ہماری جسم کو بھی گورن کرتی ہے اور ہمارے سول کو یا ہمارے نفس کو بھی گورن کرتی ہے یہ تصور ہمارا ہے یا مثلا ہمارا جو تصور انسان ہے اس میں یہ بات بھی کہیں موجود ہے کہ ہم سات روحانی مداری کا تصور رکھتے ہیں یعنی ہمارا تصور انسان یہ بتاتا ہے ہمیں کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے گوشت کے لوتھڑے میں قلب ہے قلب میں روح ہے روح میں فواد ہے فواد میں خفا ہے خفا میں اخفا ہے اخفا میں انا ہے حقیقی ہے یعنی سات روحانی مداری کا تصور ہے یہ ہمارا جو تصور نفس ہے اس میں اس کے بھی سات درجے ہیں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ نفس ہے ہمارے اندر اور نفس کا پہلا درجہ نفس امارا ہے اس کا نفس مطمئنہ ہے پھر نفس ملہمہ ہے نفس رازیہ ہے مرضیہ ہے اور پھر نفس مطلقہ ہے یعنی نفس کا بھی سات مدارج کا تصور ہے تو اب اگر ذرا دیکھیں ادھر آپ ان کمپیریجن اگر آپ دیکھیں کہ جو وہ دنیا ہے کہ اس کو آپ سیکلر دنیا کہتے ہیں تو وہ تو بچارے انسان کو اس میں سے کوئی شرف عطا نہیں کرتی نہ انسان کو وہ نائب مانتی ہے نہ وہ انسان کو کوئی روحانی حقیقت مانتی ہے وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ انسان صرف ایک مادی حقیقت ہے وہ انسان کو سمجھتی ہے تو صرف جسمانی سطح پر یا جبلتوں کی سطح پر سمجھتی ہے اس چاگے وہ انسان کا کوئی فہم نہیں رکھتی ہو تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پھر انسان کے بارے میں جانتی ہی کیا ہے کچھ بھی تو نہیں جانتی پھر وہ ٹھیک ہے یا آپ دیکھر مذاہب کے اندر یہ تصور انسان کا جو کہ بھی میں نے آپ کے سامنے رسکرائب کیا کہ ان کا روحانی مداری کا تصور یا نفس کے مداری کا تصور یہ دوسرے مذاہب میں موجود ہے لیکن چونکہ وہ مذاہب مست ہو چکے ہیں اس لیے وہ ان چیزوں کا تصور تو رکھتے ہیں لیکن ان چیزوں کو اٹین کرنے کی ایبلیٹی نہیں رکھتے وہ ٹھیک ہے اس لیے کہ ان چیزوں کو اٹین کرنے کی ایبلیٹی پیدا ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے اور ماننے سے یعنی جب تک آپ لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے اور یہ نہیں مانیں گے اس تک آپ یہ روحانی مدارج اٹین کر ہی نہیں سکتے آپ تو چونکہ وہ مانتے نہیں اس لئے ان کو اٹین نہیں کر سکتے تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو مسلمان ایک ایسی تصور انسان کے حامل ہیں کہ جو ان کو باقی تمام امتوں کے اوپر شرف اور امتیاز عطا کرتا ہے اور ان کو ایک بہت بڑی روحانی قوت فرام کرتا ہے اچھا اس میں اشارہ صاحب نے تصور انسان کا ذکر کیا جو مسلمانوں کی بہت بڑی قوت ہے جو تصور انسان ہے تو اسی طرح تصور جہاد بھی ایک بہت سٹرونگ ایسپیکٹ ہے مسلمانوں کی سٹریند کا تو اس کے بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس جی بالکل یعنی ہمارے ہاں جو جہاد کا تصور ہے وہ بہت ہی بنیادی بہت ہی فنڈمنٹل ہے اور یہ وہ تصور ہے کہ جس نے تاریخ کے کممبیش ہر دور کے اندر ایسے موجزے رونما کر کے دکھا ہے کہ جن کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک میں بھی پھر خلافت راجدہ کی زمانے میں بھی اور اس کے بعد کے زمانوں میں بھی جس کو آپ ملوکیت کا زمانہ کہتے ہیں جہاد کے تصور نے موجزے کر کے دکھا ہے یہاں تک کہ جہاں ہماری حالیہ تاریخ ہے گویا جو سو ڈیڑ سو سال کی تاریخ ہے اس میں بھی اور بلخصوص جو پچیس سال کی گدشتہ پچیس تیس سال کی تاریخ ہے اس میں جہاد کے تصور نے موجزے رونما کر کے دکھایا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جب روس آیا تو روس کی تاریخ یہ تھی کہ روس جہاں جاتا ہے وہاں سے کبھی واپس نہیں جاتا تھا اور اس کی تاریخ یہ تھی کہ اس کو اپنی تاریخ میں کبھی کسی قوت سے شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا لیکن وقت کی ایک سپر پاور کو یعنی روس کو افغانستان میں جہاد کے تصور نے شکست دے دی ہے مسلمانوں کی شوق شہادت میں اور جہاد کے تصور نے شکست دے دی یہاں تک کہ سویٹ این بکھر گیا اور اس کا جو نظریہ تھا اس کا جو عقیدہ تھا ماکسزم وہ دنیا سے اس طرح ختم ہوا کہ جیسے اس کا اس دنیا میں کبھی وجود ہی نہیں تھا لیکن جب یہ کامیابی حاصل ہو گئی مسلمانوں کو تو کہنے والوں نے یہ کہا اور ایک دلیل یہاں سے یہ نکالی کہ روس کی جو شکست ہے یہ کوئی مسلمانوں کی کامیابی تھوڑی ہے بلکہ یہ تو امریکہ اور یورپ مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے روس کے خلاف جہاد میں اس لی مسلمان کامیاب ہو گئے تو اس کو اسلام کی فتح یا مسلمانوں کی فتح یا جہاد کی فتح نہیں سمجھنا چاہیے چنانچہ جب امریکہ نائن الیون کے بعد افغانستان میں آ رہا تھا تو اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ افغانستان کے اندر وہی ہوگا جو امریکہ چاہے گا لیکن جو گزشتہ آٹھ دس سال کی تاریخ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کو افغانستان کے اندر مکمل شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور مٹھی بڑھ مجاہدین نے امریکہ کی طاقت کو طاقت کے اس کو تلسم کو توڑ دیا تو آپ اس تناظر میں دیکھئے تو تیس سال میں جہاد کے تصور نے وقت کی دو سوپر پاورز کو یک کے بعد دگری شکست دی ہے اور یہ پوری انسانی تاریخ میں سے کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے تو مسلمان اگر اپنی مطلب روحانی طاقت کو بھی سمجھیں اور اس کے مفہوم کو اور اس کے امپلیکیشن کو سمجھیں تو پھر ان کو معلوم ہوگا کہ اس روح زمین کے اوپر ان کو کیسی غیر معمولی روحانی طاقت حاصل ہے اور وہ اس روح زمین کو کس طرح سے ڈیفائن کرنے کی صلاحیت کے حامل ہے اچھا اس میں آپ نے ایسے بتایا کہ مسلمان اگر اپنی اس قوت کو ریالائز کر لیں تو وہ ڈیفائننگ پوزیشن میں دنیا میں آ جائیں گے تو یہ کس طرح سے پوسیبل ہوگا کہ مسلمانوں میں کونسپٹ کے لیول پر کمزوری ہے یا مسلمانوں پر عمل کرنے کے لیول پر کمزوری ہے اس وقت جی مسلمانوں کی بہت ہی بہت ہی بنیادی سوال آپ نے کیا مسلمانوں کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ناقص العمل ہیں ناقص العقیدہ نہیں ہیں یعنی عقائد ماشاءاللہ ان کے پرفیکٹ ہیں اور یہ بہت بڑی ان کی قوت ہے کہ عقائد میں ان کے کہیں نقص نہیں ہے عقائد ان کے بالکل پرفیکٹ ہیں اور دنیا کے اندر تمام فنڈامنٹل عقیدوں کو اگر کبھی بحال ہونا ہے اور اس دنیا کے اندر دوبارہ رائج ہونا ہے تو اسلام اور مسلمان اور امت مسلمان ہی اس کا ذریعہ بنیں گے کیونکہ باقی امتوں کے پاس تو وہ تمام چیزیں نہیں ہیں یہ مسلمانوں کی سٹرنٹھ ہے لیکن مسلمان اس طرح سے اپنے ریلیجن پر عمل نہیں کریں جس طرح سے کہ عمل کرنا چاہیے یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے لیکن جس کا عقیدہ انٹریکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ توقع آپ یہ اس کے بارے میں توقع کر سکتے ہیں کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرس ہو وہ اپنے اس عقیدے پر عمل بھی کرنے لگے گا جس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ جہاد کا جو نوشن تھا آج سے تیس چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے سمجھاتا تھا کہ یہ تو مردہ تصور ہے لیکن ایک ایک تاریخی صورتحال نے اس پورے تصور کو زندہ کر دیا جس طرح جہاد کا تصور زندہ ہوا اور اس نے موجزہ رونما کر کے دکھایا مجھے یقین ہے کہ مسلمان اسی طرح انشاءاللہ آج نہیں تو کل عقیدہ توہید کو بھی اسی طرح ماننے والے بنیں گے ان کا عقیدہ رسالت سے بھی ویسے ہی تعلق ہوگا عقیدہ آخرت سے بھی تعلق ہوگا وہ ایسی ہی شاندار نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ویسے ہی شاندار روزہ رکھیں گے جیسا کہ اسلام ان سے تقاضہ کرتا ہے اور یہ روحانی اویکننگ کا ایک نیا مطلب اہد شروع ہوگا یہاں سے شکریہ شانواز صاحب ناظرین ہم نے اپنے اس پروگرام میں امت مسلمہ کی روحانی اور مادی طاقت پر گفتگو کی امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا میں اپنے ساتھی میز بانوں قاضی محمد یاسر اور احمد امجید اجازی کا بھی شکریہ دا کروں گا ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ